کسان کو یہ تمنہ تھی کہ جس طرح اوہ محنت سے کام کرتا ہے اس کے بیٹے بھی کریں جبکہ اس کے بیٹے کچھ کاہل تھے محنت سے جی چراتے تھے اجانک کسان بیمار ہوا علاج کیا مگر کوئی دواہ کرگر نہ ہوئی کسان مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا دیکھو میں تمہیں ایک خزانہ کی خبر دے دیتا ہوں اور وہ خزانہ میرے گیت میں گڑا ہے جب میرے کفن دفن سے فارغ ہو جاؤ تو اسے ڈون لینا اور کسان کے بیٹے نے ایسا ہی کیا باپ کے کفن دفن سے فارغ ہو کر قید کو چھلے اور اس میں ہل چلایا کافی گہری زمین کو ڈالی مگر ان کو خزانہ نہ ملا کسان کے بیٹے پسینے پسینے ہو گئے مایوسی سے ایک دوسری کا ہون تکنے لگے آخر کار ہل چلا ہی زمین میں انہوں نے بیچ ہو دیا پودے بھی نکلے تو خوب پل پولے جب وہ پسل کٹ کر لائے تو ان کا گر غلہ سے بھر گیا یہاں تک کہ بہت سا غلہ انہوں نے فروض کر دیا پھر بھی ختم ہونے میں نایا تو خوش ہو کر بولے اصلی خزانہ تو یہی ہے اگر ہم اسی طرح محنت کریں تو یہ خزانہ ہمیشہ ملتا رہے گا ملتا رہے گا